السلام علیکم میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اوفیشن آج میں بہت ایک اہم اناؤسمنٹ کروں گا آپ لوگ کے ساتھ تو اس سے پہلے کچھ باتیں ہیں وہ میں آپ سے کرلوں پھر آخر میں اناؤسمنٹ کروں گا کیا اناؤسمنٹ ہے وہ آپ لوگ دیکھ بھی لیں گے اور سن بھی لیں گے اور دکھاؤں گا بھی آج میں آپ کو ہم نے یہ چینل بنایا مارچ دو ہزار بائیس میں ایسی حسین مزاک کھلتے کرتے کرتے ہیں ہم نے چینل بنایا جمال تنولی اور میں نے تو اس پہ اپ ڈیٹ ڈالنا پہلے رننگ سٹارٹنگ میں ہم نے رننگز کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی آپ لوگ انہوں نے دیکھنا سٹارٹ کی تو اس کے بعد ہمیں اچھا ہوئی کہ ہم مزید ویڈیوز بنایا پھر میں نے مشورہ دیا جمال کو کہ اب ان کو ہم تیاری بھی کرواتے ہیں ریٹن کی اور انٹرویو کی جو بھی اپ ڈیٹس ہمیں ملیں گی اپنے سورسز کے ذریعے جہاں جہاں سے خبر ملتے رہی ہم نے آپ کو پروائیٹ کی اور کافی حد تک جو ہے نا ہم نے اتھنٹک نیوز ہی پروائیٹ کی جو ہمیں سورس نے بتایا ہے وہ ہی ہمیں آپ کو آپ تک بچائیے باتیں بٹ آج ہمیں تقریباً نو دس مہینے ہو گئے ہیں چینل چلاتے ہوئے ارننگ بھی ہماری چینل سے ہوئی یا نہیں ہوئی کافی لوگ ہم سے سوال کرتے تھے یہ تو بات بات کی بات ہے اہم اناؤسمنٹ یہ ہے کہ یہ چینل ہم لوگ دینے جا رہے ہیں مسٹر ایپ کو اس کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں ہم دونوں کا فیصلہ ہے جمال تنولی اور میرا کہ اب جو یہ چینل کے ہینڈر ہوں گے ہیں جو مین ڈیلنگ ہینڈر ہوں گے وہ مسٹر ایپ ہوں گے تو مسٹر ایپ آج میرے ساتھ ہی موجود ہے مسٹر ایپ کا تعرف کر رہا ہوں محمد اکاش ہے وہ میرے بچپن کے دوست ہیں ہم لوگ ساتھ ہی بڑے ہوئے ہیں باٹ اس کا چینل الگ تھا میرا الگ تھا ہمارا مددہ مید ہمارا تھا مددہ جمال تنولی میرے ساتھ تھا اور وہ اگلہ کام کرتا تھا آج یہ چینل ہم نے اپنے مرضی سے جمال اور میری مرضی سے ہم نے ہینڈ اوور کر دی ہے مسٹر ایپ کے تو آج میں آپ کو مسٹر ایپ سے ملواؤں گا اور مزید جو باتیں ہوں گی وہ آپ سے کریں گے تو میں آپ کو آج ملواتا ہوں میرے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں مسٹر ایپ تو مسٹر ایپ بھئی اسلام علیکم یہ ہمارے دوست ہی ہیں بچپن کے آج بڑا ہم نے ریسل کر گے بڑا ایک ویڈیو بانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بن ہی گئی اللہ کا شکر ہے تو اب بھی مزید جو باتیں ہوں گی وہ بتائیں گے آپ کو آکاش بھی کیونکہ جو چینل جو ہیں وہ ہم دونوں نے دے دیا ہے آکاش کو اب آپ کے جو مزید کمیٹس میں کوششن آتے تھے وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے یہ کچھ سوال مجھ سے کریں گے میں جب آپ دوں گا چتنی بھی دیکھر چلیئے پولیس کی اس حوالے سے تو ہمارے ساتھ ضرور رہنا جی آکاش بھئی السلام علیکم دوستو دوستو آپ لوگوں نے میرا چینل دیکھا ہے مسٹر ایپس کے نام سے ہے اور یہ کاشب بھائی ہیں اور جمال بھائی جو سرکار اوفیشل چلا رہے تھے تو جمال بھائی اور کاشب بھائی نے چینل جو ہے سرکار اوفیشل میرے ہینڈ آور کر دیئے تو اب سے میں اس کو سمالوں گا لیکن اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں جو کاشب بھائی نے آپ لوگوں کو نہیں بتائی وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کاشب بھائی کا ہونا لازمی ہے ہم دونوں مل کر چینل چلائیں گے جس کا نام ہم بعد میں ڈیسائٹ کریں گے ابھی ہم نے نیو چینل کا نام اناؤس نہیں کیا تو ہم دونوں مل کر چینل نیکس چینل جو ہوگا ہم دونوں مل کر چلائیں گے اسی سرکار اوفیشل کو نیو نام دیں گے تو مسٹر ایپ کانے آگا مسٹر ایپ پہ ہم کام کریں گے یوٹیوب کے حوالے سے یوٹیوب پہ آپ کس طرح ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور جو لیٹس اپلیکیشن آتی ہے تیکنولوجی کے حساب سے ہم اس پہ آپ لوگ کو گایڈ دیں گے جس نے نیو چینل بنانا ہو یوٹیوب پہ جیتنے کی اینڈیٹس ہیں اس سرکتاک کافی لوگوں نے بنایا بھی ہے جو مزید بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے حوالے سے آپ ویڈیوز اپلوڈ کرو گے مسٹر ایپ پر ہی کہنے چاہتے ہیں آپ لوگوں نے کافی چینل دیکھے ہیں سرکار اوفیشل کے حوالے سے جو کینڈیڈیٹس ہیں سرکار اوفیشل کی تھمنیل اٹھاتے ہیں کچھ ہماری ویڈیوز اٹھاتے ہیں ہمارے تھمنیل اٹھاتے ہیں تو اسی طرح کافی لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں نیو کینڈیڈیٹس جن میں سے پولیس والے اکثر ہیں تو اسی گائیڈلین کو ہم آگے لے کر چلیں گے ہم ان کو سکھائیں گے کس طرح ویڈیو اپلوڈ کریں گے کس طرح اس کو منٹیز کروائیں گے جتنا ہم نے سیکھا ہے جہاں تا ہم نے سیکھا ہے وہ ہم لازمی سکھائیں گے تو انٹو تو ہمارا ہوئی گے کمپلیٹ ابھی ہم آتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طرف سے جو سوال پوچھے گئے ہیں جتنی بھی ایکیویمنٹ چل لیے ہیں جو بھی 490, 480, 470, 580, 525 جتنی بھی ایکیویمنٹ چل رہی ہیں سنکوٹر سپیشلی اس کے بارے پہ بھی ہم کوششن کچھ سوال یہ مجھ سے کریں گے میں جواب دوں گا کچھ سوال میں کروں گا یہ جواب دیں گے تو بھی چلتے ہیں اپنے نیکس کی طرف لیکن ایک بات ہمارے جو ویورزوں سے لازمی پوچھنا جتنی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں ان سے آپ کو فائدہ ہوئے تو ہمیں کمیٹس پہ آپ لوگ لازمی بتانا تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے 470 اور 480 کی بارے میں بھائی بھائی تمام ایک انسیس پہ ہم دونوں ساتھ بیٹھے میں جو بھی سورسز ہم دونوں یہ الگ الگ ہوتی ہیں سیم نہیں ہوتی تو جو بھی ہوں گی ہم آپ کو مزید جو بھی ہوگا ہمارا جو بھی آنسر دے سکے کسی بھی سوال کا میں کچھ ان سے پوچھوں گا مجھ سے پوچھیں گے تو آپ لوگوں نے سننے نے بڑے کام آئیں گے ہم پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں گا آگاش بھی کی 470 اور 480 جو میڈیکل سٹلنے جو لوگ ان میں فیل ہو رہے ان کا کیا بنے گا اور ان کا کب تک میڈیکل وائندہ ہونے ان کو پوائنٹ میں لیٹر اسیو ہو جائے گا 470 اور 480 کے جو کینڈیڈیٹس 470 لیڈی پولیس کونسٹیبل ہیں اور 480 مل کونسٹیبل ہیں اس کے ساتھ ڈرائیور کونسٹیبل بھی ہیں تو ان کے جو میڈیکل ابھی ہے لازٹ جی ایمٹی لیب میرے خیال سے چل لیے تو یہ دسمبر میں ان کے میڈیکل اینڈ ہو جائیں گے اس کے بعد جنوری میں اسٹارٹ میں تو بلکل ممکنی کہ اپائنٹ میں لیٹر ملیں کیونکہ جنوری پندرہ جنوری میں الیکشن ہے تو ہو سکتے ان کو کہ ان کی ڈیوٹی لگ سکتے ہیں بلکل ڈیوٹی لگ سکتے ہیں کیونکہ ان کو پہلے مہرم کے لیے پہلے اس کے الیکشن ڈیوٹی لیے پہلے بھی ایک دفعہ پابند کر دیا گیا ان کو پہلے بھی کر چکے ہیں تو ابھی جیسے کرکی ٹیم آریے اس پہ بھی ہو سکتے ان کی ڈیوٹی لگ لیکن یہ کہ جنوری کے اینڈ تک ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا اور فیب میں انشاءاللہ ٹریننگ پر چلے جائیں گے آپ نے ان کو نہیں بتایا جو اگر میڈیکل فیل ہو جاتا ان کا کیا بنے گا اللہ نہ کسی کے ہپیٹیٹس آئے یا کسی کا میڈیکل فیل ہو اکثر کنڈیڈیٹ جن کا ہپیٹیٹس آتا ہے ابھی جو کمیٹی لیٹر دیکھا کمیٹی پر فیصلہ کرے گی ان کا کیا آگے کرنا وہ میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوگا پھر کیا ہوگا اسی طرح اس اللہ نے کسی کو اپیٹیٹس آتا ہے تو ان کی بھی ایک کمیٹی بیٹھے گی بورٹ بیٹھے گا اس میں فیصلہ کیا جائے گا ان کا کیا کرنا جس کا سی آر او نکال گی سی آر او میں نام آگیا وہ بڑے پریشان نے کبھی کچھ نیوز ملی کبھی کچھ ملی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سی آر او لوگ کو میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ کا کریمنل ریکارڈ وغیرہ ہوتا ہے کسی کے نام اگر ایف آئی آر ہو اور اگر وہ سی کلاس ہو گئی اس کے پاس اگر عدالت ججمنٹ ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں آتا اگر اس کے پاس ججمنٹ نہیں ہے تو پھر اس کے لئے مسئلہ ہو گیا اور ٹرائفک کا ریزلٹ کب اناؤنس ہو گیا اور 490 کراچی ہو گیا یہ سوال یہ نشان ٹرائفک کا ریزلٹ اور 490 ریزلٹ جنوری کے سٹارٹ میں آجائے تو ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے ان کا ریزلٹ آناؤس کر دیا جائے کیونکہ ان کے 490 کا انٹرویو کا ریزلٹ آنا اور 500 ٹرائفک کا جو ان کی انٹرویو کی ڈیٹ آئے گی تو سکتے جنوری کے سٹارٹ میں پوسیبل ہے جو 490 کے انٹرویو ان کے انٹرویو ہوگا اس پہ اور ویکنسی انہوں نے آناؤنس کرنی ہے ٹرائفک کی تو یہ پہلے وائند اپ کریں گے تو بعد دوسری ویکنسی کنٹینی کریں سلیلیز کا بڑا سوال پوچھتے ہیں کتنے ہماری کتنی ہوگی تنکھا جو اکثر کنڈیڈیٹس بجے بھی کہ ہماری تنکھا چالیس ہزار پنتالیس ہزار اکثر مائند بنا گے بیٹھے ہیں تو کنسٹیبل تنکھا تقریبا بتیس ہزار اکتیس ہزار کریب ہے تو آپ لوگ جو سٹارٹ جو سٹارٹنگ میں سلری لیں تیس ہزار یا اکتیس ہزار تک لیں اس سے اوپر نہیں ٹرائی سیمی اٹھ ٹرائی کیونکہ پہلے جو نوکری کر رہے ہیں ان کی تنکھا بھی تک 32,700 سمتھیں گے 33,000 سے اوپر جو سال ان کو ہوگئے ٹریننگ کرتے ہوئے ان کی 33,000 سے اوپر نہیں اگر ایک فائدہ ہوئے سلی ان کی بیسک تنکھائیں بڑھ گئی ان کا اسکل اپگرید ہو فائدہ بیسک ان کی تنکھا آنا بڑھ جائے گورنمنٹ نے کہا بیسک بڑھانے کے بعد آلاؤنس کم کر دی ہیں سلی سے آلاؤنس بیسک میں زم کر دی ہیں بیسک میں زم کر دی ہیں بیسک میں فر ایسیمپل کسی کونسٹیبل کی بیسک سلی تھی 12,000 تو اب اس سلی کتنی ہو جائے گی اگر کونسٹیبل کی 12,000 تھی بیسک تو تقریبا اس کی 18,000 تک گئی ہوئی بیسک تو یہ سوال تے آج اور آج ہمارے دونوں کو بنانے کا مقصد ویڈیو یہ ہی تھا کہ آج ہم اپنی انہوسمنٹ بھی کر دیں گے اور جو بھی سوال جو لیٹس سوالات تھے میں نے ایک جنبو میں اپلوڈ پہ اس کے لئے جو میسٹر اپ کنیل ہوگا اس پہ ہم جو لوگ نیو کمرز جو آنا چاہتے ہیں یوٹیوب پہ نیو ٹیکنیلوجیز یوٹیوب کی دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کیسے کرنے گھر بیٹھے پیسے کیسے گمانے میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک چاہتے ہیں چاہتے ہیں اپلوڈ کنٹنٹ ڈالے تو اس پہ ہم بدایں گے مکمل بنانے کا طریقہ بنانا جاتا ہے مطلب ایک بھارکی کے ساتھ بنائیں گے ایک چینل بھی ہم نہیں ریویل کریں گے کیونکہ بیک پہ کام شروع ہو گیا اکافی اپنے ویڈیوز رانا سٹارٹ کر دی ہیں آگ باقی این جو بھی سوال ہوں ہمارے ویڈیو سے ریلیٹڈ یا ہمارے چینل سے ریلیٹڈ یا اگر آپ لوگ کو چینل نائے نام دینا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یا اور کوئی بھی سوال ہو آپ کو پوچھیں یا پھر ہماری آئی ڈی آئی ڈی میری بھی ہے اور کاش بھائی بھی تو تو آپ آئی ڈی پہ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمیں دیں اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میال رکھئے گا اللہ حافظ